یرشلم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلی اکبار یرشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا ہے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ سابق وزیراعاصم عمران خان اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کی اشارے دیتی ہیں عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں اور ان کے انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر نوجائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیل اکبار کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل دوست خارجہ پولیسی کے سٹریٹیجک فائد ہیں لیکن پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مضاحمت کا سامنا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا اس لیے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاستی قیادت کو بدلنا ہوگا کیونکہ عمران خان اسرائیل کی حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاستی قیادت کے مخالف ہیں آرٹیکل کے مطابق اسرائیل سے تعلقات میں عمران خان کا کردار کلیدی ہوگا کیونکہ وہ عوامی رائے اور فوجی پولیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاک اسرائیل تعلقات کی بحالی تیز کر سکتی ہے ٹرمپ انتظامیاں سفارتی معاشی فوائد سے پاکستان جیسے ممالک کی حوصلہ افضائی کر سکتی ہے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتی ہیں اسرائیل سے تعلقات سے پاکستان کو ذرا سائبر سیکیورٹی دفعار مال سرمایہ کاری جیسے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اسرائیل اکبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ یرشلم پوسٹ نے امران خان کو ہمکھیال شخص قرار دیا امران خان اسرائیل سے معموم کے تعلقات چاہتے تھے مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یرشلم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے کیونکہ اس آرٹیکل نے امران خان کا دو گلاپن ارتضیات کا پہلے ہوئے نکاف کر دیا ہے